تیرے عشق کی بدولا مجھے سن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ورآخبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاترمین وعلا من تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن الكریم اعرم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذهب عنكم الرجس اہل البيت اہل البيت بیطاہركم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین وشاکرین وقال اللہ تعالی بشان حبیبی اجلالا و اکراما ان اللہ و ملائکته يسلدون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلدوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد كلما ذکر و ذاکرون و صلی على سیدنا و مولانا محمد كلما غقل عن ذکره الغافلون وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلم محترم ناظرین اکرام اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے جس کی توفیق اور انعائد سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت آل بیت ادھار خاندان نبوت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو بیان کیا ہے اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت خاندان نبوت سے ہر ناپاکی کو دور کردینے کا اعلان اللہ رب العزت کر رہا گئے اور ان کی طاہارت اور پاکی کا ذکر اللہ رب العزت کر رہا گئے اسی وجہ سے ہم اس قاندان نبوت کو آل بیت ادھار کے نام سے ذکر کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مطالق صاحبہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نزلت بھی قم سنگھ یہ آیت مبارکہ پانچ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں ہم پنجتن کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ایک آقا دو جہاں سنور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو و سیدتنا پاتمت زہرار رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مزید آدیس مبارکہ میں یہ بات آتی ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ تو زہرار رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب فرمایا جب وہ دونوں آئے اپنے شہزادوں کو لے کر تو حضور علیہ السلام اپنے شہزادوں کو اپنے نمازوں کو اپنی بود میں بٹھایا اور حضرت علی اور فاطمہ کو اپنے خریب میں بٹھایا پھر ان پر چادر تطہیر اڑھا دی اور ڈال دی اور پھر حضور کہنے لگے اللہمہ ہا اولائی اہلو بیتی کہ اے اللہ یہی میرے آل بیتِ اتحار ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چادر مبارک میں داقل ہونا چاہتی تھی حضور نے فرمایا تم ازواج میں سے ہوا انتی علا قیرن اور تم خیر پر ہو مزید اس آیتِ مبارکہ کے متعلق یہ بھی بتلایا گیا کہ جب یہ آیتِ کریمہ نازل بھی تو حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول یہ رہا کہ آٹھ دن ایک مگینہ کوئی چودہ مگینہ حضور علیہ السلام کا معمولِ مبارک یہ نقل کیا کہ حضور تحجد کے وقت اپنی بیٹی پاتی ماں کے گھر جاتے اور پھر کہتے السلام علیکم اے اہلِ بیت تم پر سلام ہو اور اٹھو اور پھر یہ آیتِ مبارکہ تلاوت کرتے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّاقُ الْيُدْهِبَا اَنْكُمُ الرِّجِسَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَيْتَاكِرَكُمْ تَتْعِیرَا تو ایک جماعت صحابہ کی تابعین کی مفسرین کی ائمہ کی اس آیتِ مبارکہ میں جسم میں آلِ بیتِ اتھار کی پاکی کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے اس سے مراد یہی افراد ہے یعنی حضرتِ عریق اور پاتی ماں اور ان کی اولاد مراد ہے دوسری جماعت ازواجِ متحرات کو بھی شامل کیا ہے میرے حال وہ آلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمائین کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پاکی اور ان کی تحارت کا قرآنِ مجید میں ذکر کیا ہے تعریف کی ہے تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی کسی اور قاندان کی پاکی اور تحارت کا ذکر اللہ رب العزت نے نگی کیا گئے تو جس طرح آلِ بیتِ اتھار کی اس آیتِ مبارکہ میں تعریف کیا گئے جیسا کہ کسی نے کہا کس زبان سے وہ بیان مدہ خانِ اہلِ بیت مدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدہ خانِ اہلِ بیت خود اللہ تبارک و تعالی ان کی پاکی کا کرتا ہے بیان جیسا کہ آیتِ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت سر لٹانا جان کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جانِ عالم ہو فدہ اے خاندانِ اہلِ بیت بے عجب مصطف فرقے کو سنا دے اے حسن یوں سننی بیان کرتے ہیں داستانِ اہلِ بیت تو خود تبارک و تعالیٰ ان کی پاکی کا بیان کر رہا ہے اس آیتِ مبارکہ میں تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالِ بیتِ اتحار کا نام لے کر ان کی تعریف کی گئے اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کا نام لے کر قرآنِ مجید میں تعریف کیا ہے ارشاد ربانی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعوهم بی احسان رضی اللہ عنهم و رضو عن اللہ تبارک و تعالیٰ سبقت کرنے والے مہاجرین اور انسار صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی اللہ رب العزت دے رہا ہے تو اب قرآنِ مجید کے ذریعے سے ہمیں سبق لیے مل رہا ہے کہ ہم آلِ بیتِ اتحار کا بھی عدب کریں ان سے بھی محبت کریں ان کی بھی تعظیم کریں اور ہر صحابی رسول کا عدب اور ان کی تعظیم کرنا ہم پر لازم اور ضروری اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جماعتیں جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کے درمیان باہمی تعلقات بڑے اچھے تھے ہر ایک دوسرے کا عدب اور قیال اور ریایت کرتے تھے تو ہم اہلِ سنت و جماعت پر بھی لازم اور ضروری ہے جیسا کہ امام فقردین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم اہلِ سنت و جماعت کا مشرب یہ کی ہے کہ ہم آلِ بیتِ اتحار کا بھی عدب اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ہر صحابی رسول کا عدب اور ان کی تعظیم کرتے ہیں کسی ایک کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمیں راہِ نجار نہیں مل سکتی اور ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور نہ ہدایت ہمیں مل سکتی ہے تو بہرحال حاضرین اکرام آقائدو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آلِ بیتِ اتحار کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے آلِ بیتِ اتحار کی مثال میرے گھر والوں کی مثال مثال کشتی نوح کی طرح ہے مثال اہلِ بیتی سفینت نوح فَمَنْ رَكِّبَهَا نَجَا تو جو اس کشتی میں سبار ہو گیا وہ نجات پا گیا فَمَنْ تَقَلَّبَانْهَا اور جو کوئی اس سے باز رہ گیا اس میں سبار نہیں ہو سکا وہ گردھن ہو گیا تو حضور علیہ السلام آلِ بیتِ اتحار کی مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ کشتی نوح کی ماند ہے تو جس طرح کشتی نوح میں ایمان لانے والے حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے سبار ہو گئے اور طفان نوح سے بچ گئے تو اسی طرح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بتلایا جا رہا گئے اب طفان نوح نہیں آئے گا بلکہ اس سے بڑھ کر قیامت کا طفان آئے گا اور اس طفان میں بچے گا تو کون بچے گا آلِ بیتِ اتحار کے دامن کو پکڑنے والا وہی بچے گا سبحانہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے والا وہی بچے گا ادھر حضور علیہ السلام آلِ بیتِ اتحار کو کشتی نوح کی ماند قرار دیا دوسری جانب حضور علیہ السلام صحابہ کی تعلیم کرتے میں کیا فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کے ماند ہیں بی ائیہم اقتدائتم اقتدائتم ان میں سے ایک کی بھی اقتداء کر لو ایک صحابی کی بھی اقتداء کر لو تو تم نجات پا جاؤگے تو صحابہ کو ہدایت دینے والا ہدایت کا راستہ انہیں قرار دیا کہ اصحابی کا نجوم بی ائیہم اقتدائتم اقتدائتم اب کشتی میں اگر بیٹھنا چاہوگے تو کس راستے پر چل کر جاؤگے صحابہ کے راستے پر چل کر جاؤگے تو کشتی تک پہنچ سکوگے کشتی والے تم ان کو اندر سوار ہونے کی اجازت دیں گے اگر صحابہ کا بوغز لے کر صحابہ کی بے عدبی لے کر ان کی دشمنی لے کر اگر تم چاہوگے کہ کشتی کیا ہے اہلِ بیت میں سوار ہو جاؤ تو پھر اہلِ بیت ادھار تمہیں بیٹھنے کی اور سوار ہونے کی بھی اجازت نہیں دیں گی سبحان اللہ بے شک انہی کو اجازت ملے گی جو صحابہ کی راہ پر راہِ ہدایت پر چل کر آئے اور کشتی تک پہنچے اور کشتی میں بیٹھے تو پھر انہیں ہی سوار کیا جائے گا اور انہیں فرعدہ ہوگا ان کی سفارش ملے گی اور ان کی شفاعت ملے گی اور ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں سے ہمیں جامع قوسر نصیب ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے مناقب کو بیان کیا دونوں کی تاریخ کی تو یہ جس طرح آپس میں صحابہ اور آلِ بیت ادھار ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے جیسا کہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے زمن میں اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ انسار صحابہ کے ذریعے سے آلِ بیت ادھار کچھ فقر محسوس کیا اور جب انہوں نے محسوس کیا آلِ بیت ادھار حضور کے خاندان والے انہوں نے انسار صحابہ کو کہا ہم کو تم پر پسیلت حاصل ہے اور یہ بات جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تو حضور نے تشریف لائے صحابہ کے درمیان اور انسار صحابہ کو کتاب کیا کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم جرد کر کے مدینہ آئے تو ہم نے جگہ دی کیا تم کو ہمارے ذریعے سے ہدایت نہیں ملی کیا تم کو ہمارے ذریعے سے اسلام کی دولت نہیں ملی کیا ہمارے ذریعے سے تم کو یہی مقامات نہیں ملے تو صحابہ ہاں ہاں کہتے کہتے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام جب انہیں کتاب کرنے لگے اس کے بعد حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے یہ کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور جو کچھ بھی ہمارا مال ہے لِلَّهِ وَرَسُولِ ہی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے ہماری جان ہماری اولادیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور جو کچھ بھی ہمارا مال ہے سو کچھ اللہ اس کے رسول کا ہے ہمارا اپنا کچھ بھی نقی ہے جب انہوں نے صحابہ نے جب یہ اتراب کیا اور آل بیت اتحار کے لئے سب کچھ قربان کر دینے کی بات جب کہی تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل کی قل اے محبوب کہے دو کہ لا اصالکمالہی اجرن میں تم سے کوئی دین کے پہنچانے پر معاوضہ نہیں مانتا سوائے میرے قربدار کی محبت کے اللہ المبدت پل قرباء اب قرباء سے مراد کون ہے جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ لازم اور ضروری قرار دیا ہے صحابہ نے قد استفسار کیا حضور علیہ السلام سے پوچھا من قرابت کا یا رسول اللہ من ہم وہ کون لوگ ہے جن کی محبت اللہ تعالیٰ قربداروں سے لازم اور ضروری قرار دے رہا تو حضور نے فرمایا علی اور پاتمہ اور پاتمہ کی اولاد یعنی حسنین کریمین مراد ہے اور ان کی اولاد مراد ہیں اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قربداروں کی محبت کو لازم اور ضروری قرار دیا گئے تو صحابہ ان سے محبت کرتے تھے ان کا عدب کرتے تھے جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما دے گئے کہ میرے خرابداروں سے زیادہ مجھ کو محبت ہے حضور کے خرابداروں سے میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حضور کے رشتہ دار اور خرابداروں سے سلاح رحمی کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برما رہے ہیں یہ بھی آپ کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچپناہ تشریف لائے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتر جائیں یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نے کی اے شہزادے یہ آپ کے نانا جان ہی کا ممبر ہے اور آپ نے ابو امام حسن کو اٹھایا اپنے گود میں بٹھا دیا اور پھر آنسوں سے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے تو یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین اس قدر آلِ بیتِ اتحار سے محبت کرتے تھے جس طرح آقائیں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار ان سے محبت کرتے تھے تو صحابہ بھی محبت کرتے تھے اور آلِ بیتِ اتحار بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین کا قیال اور ان کے مرتبے کا لحاظ رکھا کرتے تھے دونوں میں باہم ہی کتنے بہترین تعلقات بیشی بنا پر ہم اہلِ سنت و جماعت اور ہم پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم صحابہ کا بھی عدب کریں ہم آلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین سے بھی کا بھی عدب اور ان سے محبت اور کام ان عقیدت رکھیں بے شک سیدنا عمر ابن قطاب رضو اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت ہے واقعہ آتا ہے کتب میں کہ آپ مال غنیمت تقسیم پر ما رہے تھے سیدنا امام حسن رضو اللہ کہا قیم الممنین میرا حق آپ لے دیجئے تو سیدنا عمر ابن قطاب رضو اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہزار دینار آپ کو عطا کیے مال غنیمت میں سے پھر سیدنا امام حسین آئے آپ نے ان کو بھی ایک ہزار دینار دیئے پھر اس کے بعد عمر ابن قطاب کے بیتے کی باری آئی تو آپ نے پانچ سو روپے ان کو دیا پہلے ان کو دیا آلے بیتے ادھار کو بعد میں اپنے بیٹے کو دیا اور ان کے بیٹے کو یہ بات عجیب سی دکھی کہ پہلے ان کو دیا گیا اور پھر زیادہ دیا گیا اور ان کو کم دیا گیا حالانکہ حالانکہ عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے بڑے بڑے غزوات میں اپنے والد کے ساتھ حضور کے ساتھ غزوہ اور جہاد کرنے کا شرق ہونے ملا اور یہ تو شہزادیں چھوٹے تھے اس وقت غزوات میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو کہنے لگے کہ ہم کو زیادہ دینا چاہیے تھا بجان تو ان کو زیادہ دیا ہے یہ بات اپنے والد سے جب ذکر کی تو سیدن عمر ابن قطاب عزیللہ جلال میں آگئے اور کہا کہ ٹھیک ہے اے شہزادیں ہاتھی ابن کا ابی ہی ماں ان کے ماں باپ کی طرح ماں باپ کلا کر بتا دے ان کے نانا کی طرح نانا نانی کلا کر بتا دے کہاں ان کے نانا جان کہاں ان کے ماں باپ جب یہ بات سیدن عمر ابن قطاب نے کہا بیٹے کو بات سمجھ میں آگئی اور یہ بات جب امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما سنے اور سن کر واپس جب گئے اپنے والد کو ذکر کیا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش نہیں ہوئے بلکہ اپنے شہزادوں کو یہ بھی سمجھایا کہ بیٹے یہ تو ہماری شان ہے جو عمر ابن قطاب رضی اللہ نے بیان کی ہے یہ ان کا اپنا عدب ہے لیکن اے میرے شہزادوں تم حضرت عمر ابن قطاب کو بھی کم نہ جانو کہ تمہارے نانا جان ہی نے برمایا ہے جندتیوں کے چراغ عمر ابن قطاب کہوں گے سبحان اللہ کون سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے رہے عمر ابن قطاب رضی اللہ عنہ کے مطالب تو پھر شہزادے یہ سن کر کہنے لگے امام حسن و امام حسن ابباجان کیا ہم امیر الممن کو سنا دے ہاں ہاں بیٹے جاؤ سنا دو یہ دونوں دورتے بے آئے اور آ کر کہا اے امیر الممنین ہمارے والد نے نانا جان سے سنا ہے آپ کے مطالب کہ اہل جنت جو ہوں گے ان کے چراغ کون ہوں گے عمر ابن قطاب ہوں گے جب سیدنا عمر ابن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں سے جب یہ بات سنی ان کی شان کی ان کے مرتبے کی ان کے جنتیوں کے چراغ ہونے کی جب بات سنی تو کہا شہزادوں کیا اپنے والد سے یہ لکھوا کر لالوگے ہاں ہاں کیوں نہیں ہم لکھوا کر لکھر آئیں گے تو گئے حضرت علیم مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے لڑکوں نے یہ حدیث کو جو عمر ابن قطاب کی شان میں حضور نے جو فرمایا تھا وہ لکھوا کر لے کر آئے ان کے ہاتھوں سے عمر ابن قطاب نے لیا سند کے طور پر اور پھر اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو سمال کر رکھنا اور جب میرا وصال اور انتقال ہو جائے تو میری قبر میں اس کو میرے سینے پر رکھ دینا یہ عمر ابن قطاب رضی اللہ عنہ کا عدب ایک دوسرے کا کیسا عدب ایک دوسرے کا کیسا قیال کر رکھے گئے یہ آلِ بیٹے اتحار رضوان اللہ تعالی مدمئین اور یہ صحابہ تو ہم کو بھی ان کی زندگیاں یہ ان کے واقعات یہ ان کے مراقب ہم کو پیام اور پیغام یہ دے رکھے گئے کہ ہم ہرگز ہرگز لمحے بھر کے لئے بھی زخرا برابر بھی کیا عدب کے خلاف نہ کرے نہ کسی صحابی کے بارے میں نہ کسی آلِ بیٹے اتحار کی بے عدبی کی گنجائش ہے بے شک ورنہ ہم ہدایت سے سعادت سے نجات سے ہم محروم ہو جائیں گے بلکہ بتلایا گیا کہ آلِ بیٹے اتحار سے محبت اور مبدد حسنِ خاتمہ کی دلیل ہے کون مجددِ الفیسانی رحمت اللہ علیہ نقل پر مارے ہیں سبحانہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ اور ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آلِ بیٹے اتحار کی شان میں واقعہ کو نقل فرمایا گئے جب نجران کا ایک وبد عیسائیوں کا حضور علیہ السلام کے خدمت میں آیا اور آ کر وہ حجت کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ کا پیٹا کہنے لگے تو حضور علیہ السلام انہیں دلائل سے بہت کچھ سمجھایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ حجت کرنے لگے اور اپنی حجت اور پر قائم رہ گئے تو اللہ رب العزت نے آیت مباحلہ نازل کی فقل اے مہبوب انہیں کہے دو تعالو تم آجاؤ ندعو ابنا انا اپنے ہمارے اور تمہارے بیٹوں کو لے کر ندعو ابنا انا وابنا وانف انا وانف اکم ونساء انا وانف انا وانف اکم ثم ما نبتہل ونجان لانت اللہ حلال القادمین میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں گا تم بھی بیٹوں کو لے کر آؤں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤں میں بھی ہماری عورتوں کو لے کر آؤں گا تم اپنے نفوس کے ساتھ جانوں کے ساتھ آ جاؤں ہم میں بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤں گا پھر ہم ایک دوسری کے خلاف بدعا کریں گے جس کو مباحلہ کہتے گئے اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور اللہ کی لانت ایک دوسرے پر ہم بھیجیں گے وہ دن جب دوسرے دن وہ جب آئے اہل کتاب عیسائیوں کا وقت اپنے بیٹوں کو لے کر اپنے عورتوں کو لے کر جب وہ آ گئے تو حضور علیہ السلام مباحلے کے لیے ان کے مقابلے کے لیے یا ان کی بدعا کرنے کے لیے جن ہستیوں کا انتقاب فرمایا کہ حضور خود تھے اور حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے فاطمہ اور حسنین کریمین امام حسین کو گود میں لیے ہوئے اور امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضور لے کر آئے اور پھر روایت میں بھی آتا ہے حضور نے پھرمایا یہ میرے آل بیت اتھار ہے یہ میرے آل بیت اتھار ہے عیسائیوں میں سے عبد المسیح ایک عالم تھا اس نے آل بیت اتھار معصوم چہروں کو دیکھا حسنین کریمین کے اور دیکھ کر اپنے قوم کی طرح متوجہ ہوا اور کہتا ہے ارے اگر یہ حضور ان کے نانا اگر بدعا کر دے ہمارے لئے اور یہ بچے آمین کہہ دے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گی ان سے صلاح کرو ان سے مباحلہ نہ کرو تو وہ لوگ صلاح کر لیا روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرمادہ خدا کی قسم اگر وہ ہم ان کے خلاف بدعا کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی سارے زمین سے روح زمین سے حیسائی کو ختم کر دیتا حیسائیت کو ختم کر دیتا حتیٰ کہ چرن پرن ختم ہو جاتے سارے نباتات ختم ہو جاتے اگر ہم بدعا کر دیتے تو اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور آحادیث مبارکہ اگر دیکھیں یہ آیت مبارکہ تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آل بیت ادھار کا کیا مقام ہے ان کے مباحلے کے لیے حضور نے جن لوگوں کا انتقاب کیا وہ سے پنجتن پانچ لوگ تھے وہ آل بیت ادھار ہی تھے اب اس سے یہ یہ نالے کوئی کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو نہیں لیا صحابہ کو نہیں لیا ہم بس اس لئے صحابہ کو نہیں مانتے اگر یہ کوئی کہتا ہے یہ سمجھتا ہے اگر یہ بات لیتا ہے تو بالکل سراسر غلط ہے کچھ حکمت دی اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کو لے کر حضور علیہ السلام مباحلے کے لیے مقابلے کے لیے بدعا کرنے کے لیے لے کر نکی گئے لیکن روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت امام جعفر سادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو خود سعداد میں سے ہے آل بیت ادھار میں سے سیدو سعداد میں سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اپنی اولاد اپنے بچوں کو لے کر آئے عمر ابن قطاب اپنے اولاد کو لے کر آئے عثمان اغنی اپنے اولاد کو لے کر آئے اور حضرت حلی بھی اپنے اولاد کو لے کر آئے انہی کے آل بیت ادھار میں سے وہ لوگ فرما رہے ہیں تو یہ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کچھ حکمت تھی کہ حضور نہیں لے گئے یا پھر وہ لوگ بھی تیار تھے لے کر آئے لیکن سامنے نہیں آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس سے یہ بات عقض نہ کرے کہ ہم صحابہ کو نگی مانتے یا صحابہ کی شان نہیں ہے اس سے صحابہ کی شان کا انکال نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا حکمت تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو بہرحال بڑے بڑے آئے امہ صحابہ آئے امہ اکرام آل بیت ادھار کا عدب کرتے تھے اور صحابہ کا بھی عدب کرتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمیں مبارک کو آپ صاحب کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حالانکہ بڑی عمر کے ہونے کے امام حسین ابھی چھوٹے سے ہیں عمر میں چھوٹے ہیں سیدنا ابو حریرہ جو صحابہ صحابہ میں سے ہیں جو سب سے زیادہ آحادیث کے بیان کرنے والے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کو دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں کو صاحب کرتے تھے اگر تو وہ گبار کو اور جوتے اپنے ہاتھوں سے پہنایا کرتے تھے تو آپ امام حسین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیتے تھے کہ چادان ہے ابو حریرہ آپ تم کیا کر رہے ہیں تو حضرت ابو حریرہ فرماتے اگر لوگوں کو آپ لوگوں کا مقام اگر معلوم ہو جائے تو اس سے اور زیادہ کرنے لگے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رضوان اور دیگر امام کو دیکھیں آل بیت اتھار کے عدم میں انہوں نے ان کی محبت میں جیل جانا گوارا کیا اس کی سختیاں کو برداشت کیا لیکن آل بیت اتھار کے مطالب انہوں نے ذرہ برابر بھی کمی انہیں نگی دی دوران دس آپ کی شاگرد بیان کرتے گئے کہ دوران درس چلا کرتا تھا امام آزم ابو حنیفہ ہزاروں شاگرد ان کا سن رہے ہیں اچانک استاذ محترم دوران درس کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھتے کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھتے شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے کیا تکلیف ہے ہمارے استاذ محترم کو اچانک آپ کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ باہر جو بچے کھیل رہے ہیں ان بچوں میں سے ایک سید بھی ہے اس کی تعظیم کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام شافعین علیہ الرحمت و رضوان آل بیٹ ادھار کے متعلق کہتے ہیں کہ آل بیٹ ادھار کی محبت آل بیٹ ادھار کی محبت ہمارے لئے ضروری ہے آپ فرماتے ہیں کہ آل بیٹ ادھار سے محبت کرنا اگر رفز کی علامت ہے شیاب پن کی علامت ہے سارے جن و انسان گوا رہے کہ میں سب سے پہلا رفز ہوں اگر آل بیٹ ادھار سے محبت کرنا رفز کی علامت مزید آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا نام عمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کن کی وجہ سے آل بیٹ ادھار کی وجہ سے اور مزید آپ فرماتے ہیں آل نبی کی علیہ کی وسیلت تھی کہ آل بیٹ ادھار ہی میرے آمال کی عبولیت کا وسیلہ خدا کے پاس یہی لوگ ہیں وہ امو الیہ دریان تھی اور یہی وہ لوگ ہے جو خدا کے پاس میری نجات کا ذریان ہے آل بیٹ ادھار کی فزیلت کو سمجھنا ہو تو اتنا کافی اتنی بار سمجھ لو آپ فرماتے ہیں جو آپ پر درود نہ پڑھے نماز میں اس کی نماز کی کامل اور قابل قبول لکی یہ آل بیٹ ادھار کا مقام ہم نمازوں میں ان پر درود پڑھتے ہیں نبی کے ساتھ آل پر بھی درود بھی جا جاتا ہے تب جا کر ہماری نماز کامل ہوتی ہے ہماری نماز قبولیت کے باپ سٹکراتی ہماری نمازیں قبول ہوتی تو بہرحال حاضرین کرام ناظرین کرام آل بیت ادھار اور صحابہ میں تعلقات کافی اچھے اور استوار تھے ان کے باہمی علاقات استوار دیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر دو کا آل بیت ادھار سے بھی محبت رکھیں ان کا عدب کریں اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بھی عدب اور ان سے بھی محبت اور عقیدت رکھیں یہی پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہمارے حال بلد و گرم فرم اے اللہ آل بیت اتحار سے سچی محبت اور سچی عقیدت عطا فرم بروز حشر اے اللہ ان کی سفارش ان کی شفاعت نصیب فرم ان کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمد فرم اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں وفیق دے ہم سب جو سے راضی ہو جائیں وآکر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ بلاغ المبین